بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو میرے چینل سیکولوجسٹ غلام مرتضہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو حضور غوث العظم سرکار کا بتایا ہوا ایک نورانی وظیفہ اور روحانیت میں سب سے عالی وظیفہ بتانے لگا ہوں جس سے دو فائدے آپ کو پہنچیں گے ایک دنیا بھی طور پر اور دوسرا روحانی طور پر دوستو اس وظیفہ کی برکت اور اہمیت کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک شخص حضور غوث العظم سرکار کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے بیعت فرما لیں مجھے اپنا مرید کر لیں تو حضور غوث العظم سرکار نے دوستو انکار کر دیا آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو بیعت نہیں کروں گا وہ شخص چلا گیا تو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہ آیا اور اس شخص نے بہت زیادہ اسرار کیا کہ مجھ پر رحم فرمائیں اور مجھے اپنا مرید کر لیں دوستو حضور غوث العظم سرکار نے اس پر رحم فرمایا اور اس کو یہ بتایا کہ پہلے آپ اسم یا لطیفو کی سوہ لاکھ مرتبہ زخاعت ادا کرو یعنی سوہ لاکھ مرتبہ اسے پڑھ کے آؤ تو پھر میں آپ کو مرید کروں گا دوستو وہ شخص چلا جاتا ہے اور سوہ لاکھ مرتبہ یا لطیفو اس اسم عظم کو پڑھ کر آتا ہے تو آپ حضور غوث العظم سرکار اسے بیعت فرما لیتے ہیں دوستو اس شخص نے پوچھا حضور میں اس تاخیر کی وجہ پوچھ سکتا ہوں کہ پہلے آپ نے مجھے بیعت کیوں نہیں کیا کیا وجہ تھی تو دوستو حضور غوث العظم سرکار نے فرمایا کہ جب آپ میرے پاس پہلی مرتبہ آئے تو اس وقت آپ کے چہرے پر آپ کی پہشانی پر شکابت اور بدبختی واضح نظر آ رہی تھی اور اس کی وجہ سے فیضان جو ہے وہ جاری نہیں ہونا تھا تو اس لیے میں نے یہ آپ کو عمل دیا اب آپ یہ کر کے آئے ہیں تو اس سے شکاوت اور بدبختی اور بدنصیبی آپ کے ماتھے پر نہیں ہے یعنی وہ دور ہو گئی اب وہ فیضان اچھے طریقے سے چلے گا یعنی اب آپ روحانیت میں آگے ترقی کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں سے یہ بات بھی واضح نظر آتی ہمیں کہ اتنے جلیل القدر ولیوں کے ولی جناب حضور غوث العظم سرکار نے بھی اس شخص کو اس وقت تک مرید نہیں کیا جب تک وہ باطنی طور پر پاک نہیں ہوا تو دوستو آج کل ایسے ہی لوگ جو ہے وہ وظیفے پڑھتے رہتے ہیں مختلف عملیات کرتے رہتے ہیں چیزیں کرتے رہتے ہیں اور مرید بھی دھڑا دھڑا یعنی کہ ہوئے جاتے ہیں تو ان کے لیے میں یہ حضور غوث پاک سرکار کا بتایا وہ وظیفہ میں لے کر آیا ہوں کہ آپ اس وظیفے کو سب سے پہلے کریں طریقے کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے کرنا ہے دوستو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے اس کے بارے میں بہت سے بزرگوں نے فرمایا جیسے حضرت ابراہیم دہلوی رحمت اللہ لہ اس کے بارے میں جب انہیں پوچھا گیا کہ آپ اس میں یا لطیفو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں میرے کلم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جو اس اسم کی برکات اور اس کے فیض کے بارے میں لکھ سکے تو دوستو بہت سارے اولیاء کرام کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دوست اکثر سوال کرتے ہیں جی اتنے زیادہ وظائف ہے ہم کون سا کریں تو ان کو میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ آپ ان کو نوٹ کرتے رہیں آپ نے جو بھی عمل کرنا ہو پہلے اس کے بارے میں پوچھ لیا کریں ٹھیک ہے تاکہ میں آپ کو اس میں مزید گائیڈنس کی ضرورت ہے یا آپ کے لئے اگر کوئی اور بہتر ہے تو وہ میں آپ کو بتا سکوں اس کے علاوہ دوستو مختلف کورسز بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں اگر وہ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں ان کورسز کو سیکھنے کے بعد دوستو آپ خود روحانیت میں کام کر سکتے ہیں اپنے مسائل کا خود آپ حل نکال سکتے ہیں کیسے پڑھنا ہے کب پڑھنا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو عمل دے رہا ہوں وہ اس میں یا لطیفو کے ساتھ یا خبیرو کا بھی ہے یعنی کہ دونوں کی طاقت جو ہے وہ اس میں جمع ہو جاتی ہے یا لطیفو یا خبیرو خبیرو کا مطلب خبر دینے والا لطیفو کا مطلب مہربانی اور باریک بینی کے ہے یعنی کہ ایسی چیزیں جن کا آنکھ تدارک نہیں کر سکتی آنکھ جن کا ادراک نہیں کر سکتی اس میں یا لطیفو وہاں پہنچ جاتا ہے دوستو اگر بد نصیبی اور بد بختی کی وجہ سے آپ کے حالات خراب ہیں نا یا اثرات ہیں یا کوئی بھی معاملہ ہے تو دوستو یہ عمل سب سے بڑھ کریں کیونکہ حضور غوث العظم سرکار نے اس کے بارے میں فرما دیا ہے اب دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ اس میں یا لطیفو کے ساتھ یا خبیرو بھی آپ نے ملانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو خواب میں بھی چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا اور دن بر کے معاملات میں بھی آپ کی ہیلپ ہوگی اور مشکل ترین معاملات میں دوستو یہ میں کہا تو بڑی تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے آپ اس کو خود ضرور عظمائیں دوستو اس وظیفے کی ودولت انسان لوگوں میں مقبول اور مشہور ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ دوستو اس وظیفے کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں تیسری بڑی بات ڈر خوف اور بیماری ختم ہو جاتی ہے چوتھی بڑی بات مفلسی اور غریبی ختم ہو جاتی جڑ سے خاتم ہو جاتا ہے اور اگر رشتوں میں مسئلہ ہے کوئی پرابلم موجود ہے دوستو یہ کرنے سے رشتے اچھے بن جاتے ہیں تعلقات صحیح ہو جاتے ہیں اور اچھی جگہ پر رشتہ ہو جاتا ہے دوستو اولیہ کرام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اس عسم کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی تو دوستو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو پہلے چاہے تھوڑا پڑیں یا کم پڑیں لیکن سوہ لاکھ مرتبہ اس کو پورا کریں اور اس کا حدیعہ اور طوفہ جو ہے وہ حضور غوثل آدم سرکار کو دیں تاکہ آپ کی زندگی سے بد نصیبی اور بد بختی دور ہو کیونکہ کئی دفعہ انسان کے اس کے وظائف جو ہیں وہ بھی کام نہیں آتے کیونکہ بد بختی اور بد نصیبی آئی ہوتی ہے اس وظیفے سے دوستو نصیب بدل جائیں گے آپ کے اور اس کی جو دنیاوی معاملات میں دوستو تعداد ہے نا دنیاوی معاملات میں اگر آپ نے کرنا ہو تو اس کی تعداد ہے گیارہ سو مرتبہ روزانہ رات سونے سے پہلے ٹھیک ہے آپ باوضو ہو جائیں صاف ستری جگہ پر بیٹھیں اور گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے یا لطیف ہو یا خبیر ہو اور اس کا جو سواب ہے وہ حضور غوثل آدم سرکار کو توفہ تن دے دینا ہے اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں روحانیت میں ہمیں کمال چاہیے ہم روحانیت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے سب سے پہلا وظیفہ یہی ہے یا لطیف ہو یا خبیر ہو اس کو وہ تین ہزار ایک سو پچیس دفعہ پڑھیں گے تا کہ وہ روحانی معاملات میں آگے جا سکے اس وظیفے سے دوستو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اس عمل کو ضرور کیجئے گا اس میں اگر کوئی بھی بات پوچھ نہیں ہو تو آپ دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ